جو لوگ آپ سے دس گناہ زیادہ کماتے ہیں وہ یقیناً با یقیناً آپ سے دس گناہ زیادہ سوچتے ہوں گے ان کی عالی سوچ ان کو کامیابی کے طرف لے کے جاتی ہے چیزیں اچھی اور بری نہیں ہوتی دراصل سوچ ہے جو اس کو اچھی یا بری بناتی ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Magic of Thinking Big یہ کتاب ہے ڈاکٹر ڈیویر شوارٹس کی آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزی چیزیں بتاتا ہوں یقین کریں بختہ یقین کریں آپ پہاڑ کو بھی ہلا سکتے ہیں ناکام لوگوں کی گفتگو میں ایک خاص چیز پیدا ہو جاتی ہے مثلاً وہ یوں کہتے ہیں سچ بتاتا ہوں کہ میں اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتا یا پھر کچھ اس طرح میں نے تو یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک کوشش کر کے دیکھتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چل پائے گا دراصل رویہ ہی ناکامی سے دوچار کرتا ہے سوچ میں شک ہوگا تو نتیجہ ناکام ہی ہوگا یقین پکتہ ہوگا تو نتیجہ کامیاب ہوگا کامیابی سے متعلق سوچیں ناکامی کے متعلق بلکل نہ سوچیں جب آپ کسی دوسرے سے اپنا معازنہ کرے تو یقین رکھیں کہ آپ اس سے بہتر ہے نہ کہ اس سے کم تر جب آپ کو کوئی موقع ملے تو یقین رکھیں کہ آپ وہ کام کر لیں گے یہ بلکل خیال نہ کریں کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جب آپ کامیابی پر یقین رکھیں گے تو آپ کا ذہن آپ کی کامیابی کے لیے منصوبہ بندی کرے گا لیکن ناکامی کا خیال آپ کو مختلف سم کی جانب لے جائے گا اس طرح آپ کا ذہن ناکامی کے خیالات کو جنم دے گا آپ یہ باور کراتے رہیں کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ اچھے ہیں کامیاب لوگ فوق البشر نہیں ہوتے کامیابی کے لیے انسان کا ذہین ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کامیابی کے لیے کسی راز کے جاننے کی ضرورت ہے کامیابی کا قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کامیاب لوگ عام لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں قوت یقین بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہوگا اپنے آپ کو کبھی بھی سستا نہ بیچیں آپ اپنے جاننے والوں میں سے دو ایسے افراد کا انتخاب کریں جو بہت زیادہ کامیاب شخص ہیں اور دو ایسے آدمیوں کا انتخاب کریں جو بہت ناکام ہیں تب آپ مشاہدہ کریں گے کہ آپ کے کامیاب دوستوں نے کامیابی کے کون سے اصولوں کو اپنایا تھا اور ناکام دوستوں نے کن اصولوں کو اپنایا تھا ان باتوں کو ایک کاغذ میں لکھتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ کامیاب لوگ الہدہ ہیں اور ناکام لوگ بہانہ ساز ہیں ترقی کو صرف انسان کی سوچ سے ہی نہ پا جا سکتا ہے ہمارا مصمم ارادہ ہم سے کیا کچھ کروا سکتا ہے شاید انسان کی سب سے بڑی کمزوری اپنی ذات کا ادراک نہ ہونا ہے ذات کا ادراک نہ ہونے سے انسان بہت سی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے جب ہم میں سے کوئی اکبار میں ملازمت وغیرہ کا اشتہار دیکھتا ہے تو وہ ملازمت اسے بہت پسند آتی ہے لیکن وہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس نوکری کے قابل نہیں ہوں میرے ایک دوست نے نوکری کی درخواست دی انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ تم کتنی تنخواہ لوں گے میرے دوست نے انکساری سے بہت ہی کم تنخواہ کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ بہت بڑی تنخواہ کا لائق نہیں ہے ہزاروں سال پہلے فلسفیوں نے بہت ہی خوبصورت نصیت کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو لیکن کچھ لوگ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں اس لیے انسان مکمل نہیں ہے اگر ہم صرف اپنی منفی سرگرمیوں کے بارے میں معلوم کریں گے تو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا ہم بے قدر ہو جائیں گے فرض کیجئے کہ آپ بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں تو وہ کون سی تصویر دیکھیں گے وہ لوگ مایوسی اور غم کی تصویر دیکھیں گے جو کہ الفاظ ناکامی نے ان کے ذہنوں میں اُبھاری ہے لیکن اگر ہم اس بات کو کچھ ان الفاظ میں کہیں گے کہ ایک نیا آئیڈیا آیا ہے ہم سخت میند کریں گے تو ان الفاظ سے ان میں حوصلہ پیدا ہوگا وہ دوبارہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل آ پڑی ہے تو اس سے آپ دوسروں کے ذہنوں میں ایک مشکل اور خوفناک تصویر بناتے ہیں اگر آپ اس بات کو اس طرح کہیں گے کہ ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے تو اس سے دوسروں کے ذہن میں مدد کرنے والے خوشگوار تصویر جنم دے گی اگر لوگوں سے کہا جائے کہ ہم ایک نہایت بھاری رقم خرچ کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں پر تصویر ابرے گی کہ یہ خرچ ہونے والی رقم واپس کبھی نہیں آئے گی دراصل یہ ایک ناخوشگوار تصور ہوگا اس کے بجائے کہا جائے کہ ہم ایک بڑا کاروبار کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں تصویر ابرے گی کہ ان کی رقم منافع سمیت واپس ہوگی اور یہ بہت خوشگوار تاثر ہے عالی سوچ کے حامل لوگ مضبط اور خوشگوار تصورات تخلیق کرنے کے ماہر ہوتے ہیں جو خوبصورت تصور ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہی تصور دوسروں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں اب ہم منفی اور مضبط خوشگوار اور ناخوشگوار تاثرات پیدا کرنے والے فکرات پر تجزیہ کرتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کاروبار کیا تھا لیکن ناکام ہونے کے بعد کبھی کاروبار نہیں کیا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس میں میرا ہی قصورتہ کاروبار ناکام ہوا لیکن اب میں دوبارہ کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر کوئی کہے کہ میں نے پروڈک بیچنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ نہ بھی کی کیونکہ لوگوں نے اسے پسند ہی نہیں کیا بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ پروڈک میں نہ بیچ پایا یہ پروڈک تو بہت اچھی ہے میں اس کو بیچنے کا طریقے کار وضا نہ کر پایا تاکہ یہ بک سکے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 75 فیصد مارکٹ پور ہو چکی ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کام میں حصہ نہ لیا جائے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تصور کریں کہ 25 فیصد مارکٹ میں ابھی بھی کنجائش باقی ہے یہ بھی بہت بڑا منافع ہوگا بہت بڑا موقع ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے کہ جو میں ضائع کر چکا ہوں مجھے آپ کی سطح تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا اس کے بدلے میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ 5 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے میرے پاس ابھی بھی 30 سال ہے میں آلہ سطح تک پہنچ جاؤں گا اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقابلہ بہت سخت ہے تو پھر آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میں ایسا سخت مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں اس کے بدلے میں یہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ مقابلہ بہت سخت ہے اس سے انکار نہیں کیا جاستا لیکن موقع تو کسی کو بھی مل سکتا ہے اگر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ چیزیں خریدنا نہیں چاہتا تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ موجودہ شکل میں بکنے کے قابل نہیں ہے اس کے لئے کچھ تبدیلی کرنا ہوگی اگر لوگ کہتے ہیں کہ میں اس ملازمت کے لئے کم عمر یا بڑا ہوں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ عمر کے لئے سے مجھے فائدہ ہوگا میں نوکری ضرور حاصل کروں گا جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آج آپ کیسے ہیں تو جواب میں اگر آپ کہیں گے کہ میں آج بہت تھکا ہوا ہوں مجھے سردرد ہے میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں تو اس طرح آپ دراصل اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا بار بار جواب دینے سے ایک بہت طاقتور منفی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کی صحت کو واقعی خراب کر دے گی جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کو بہت ہی شاندار طریقے سے جواب دینا چاہیے خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں تو اس سے بھی ایک زبردست مضبط طاقت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو واقعی حیران کن حد تک طاقتور اور صحت مند بنا دے گی جو شک ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کراتا ہے تو اس کے دوست بھی اس سے خوش رہتے ہیں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی میسج ملا ہو تو کینڈی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چلان تنکا سٹوک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ